ہیلو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اور اس کا نام ہے پیوش مہتا سر کی کلاسز دوستوں آج کا جو سیشن ہے ہمارا ہے بہت سپیشل سیشن ہے کیونکہ دوزار بیس جا رہا ہے اور امیدوں کا دوزار اکیس آ رہا ہے تو آئیے یہ جانے کہ کیوں رہا دوزار بیس خاص یادگار اور کیا سکھا کے گیا اور یہ جانے کہ کیا امیدیں ہیں ہماری اور پوری دنیا کی دوزار اکیس سو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں دوزار بیس کی جب شروعات ہوئی تھی جانوری کے مہینے میں تو بڑے آشری جنک طریقے سے لیکن ایک پیڈکشن کے طور پر ڈبلیو ایچو نے اس یار کو نرسنگ یار ڈکلیئر کر آتا تب کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ پورا سال میڈیکل کے لیے نرسوں کے لیے داکٹروں کے لیے ایک یادگار ہو جائے گا تو دوستو جانوری میں جس نرسنگ یار کی ڈبلیو ایچو نے شروعات کری آج تک ہم اس نرسنگ یار میں ہی جی رہے ہیں تو دوستو جانوری کا مہینہ آیا کوویٹ کی خبریں تھوڑی تھوڑی آنے لگی تھی لیکن وہ خبریں بھی تک صرف چین تک سمیت تھی سبھی لوگ سبھی دیش اپنے اپنے ترقی کا راستے پر اگرسر تھے بھارت بھی کوشش کر رہا تھا کہ وہ پانچوی بڑی اکنومی بن جائے اور ایسی امید تھی کہ جلدی بن جائے گا انہی سب کے بیش دوستو جانوری سٹارٹ ہوئی جس نے رام مندل نرمان کو آگے کیوں لے کے جانے کے لیے ایک راستہ بتایا وہ تھا شری رام مندل ٹرسٹ نرمان کی گھوشنہ اسی مہینے کے اندر امریکہ کے راستپتی ایک پرسنل وزٹ پر بھارت آئے اور ایک بہت بڑا کاریکرم ہوا پوری دنیا نے اس کو دیکھا اور اس کا نام تھا نامستے ٹرم یہ کاریکرم سب سے بڑے اسٹیڈیوم وشوکے میں ہوا لاکھوں لوگوں نے وہاں پر بولا اور شریٹ ٹرمپ نے بھی بولا تھا نامستے بھارت یہ لائن بھی سب کو یاد ہے اور اس پروگرام کا نام بھی تھا نامستے ٹرمپ اس کے بعد ڈونالڈ ٹرمپ تاجمل دیکھنے بھی گئے تھے دوستو فروری کا مہینہ چلی رہا تھا کافی اچھا تھا اور فروری کے آتے آتے جو بھارت چاہ رہا تھا آخرکار یہ گھوشت ہوا کہ بھارت دنیا میں پانچویں بڑی اکنومی بن گیا ہے لیکن یہ خوشی ہماری کچھ سمیتہ کی سمیت رہی کیونکہ فروری میں ہی بارہ فروری کے دن WHO نے کورونا وائرس کو ایک مہاماری گوشت کرا جس کا نام تھا کوویڈ نائنٹین تو دوستو کوویڈ نائنٹین کا جو ورڈ ہے وہ بارہ فروری سے اس دنیا میں ایکزسٹینس میں آیا یہ بھی ایک وائرس ہے جو کوویڈ فیملی سے بلونگ کرتا تھا اور چونکہ دسمبر نائنٹین میں اس کے بارے میں جانکاری ملی تھی کورونا نے دوستو سبھی دیشوں کی اکنومی کو ہلا دیا تھا بھارت بھی اس سے اچھوٹا نہیں تھا جیسے جیسے مارچ آگے بڑھتا گیا بڑے بڑے آئیوجن بڑے بڑے کرکیٹ ٹورنومنٹ میوزیکل آئیوجن سب رد ہوتے گئے اور پھر دن آیا دوستو 22 تاریک کا جب ہمارے پردان منتری شری موڈی جی نے جنتا کرفیو کی پورے بھارت سے اپیل کری اور ایک اتیاسک طور پر پورا بھارت سویچھک بند رہا ایک ساتھ بند رہا اور یہ بند بہت اتیاسک تھا اسی کے دو دن بعد لیکن چونکہ کورونا سے جنگ لمبی تھی تو موڈی جی نے 21 دن کا لوگ ڈاؤن اناؤنس کرا اور دوستو تب ہم کو پتا پڑا کہ کیسی ہوتی ایک پنجر میں رہنے والے جانور کی زندگی کیونکہ پورا دیش کی زندگی ایک ایسے پنجرے ماں کے رک گئی تھی جہاں پہ آگے کیا ہے باہر کیا ہے کسی ہو کچھ پتا نہیں تھا پورا مارچ اپریل اسی میں لگ گیا لوگ ڈاؤن ون لوگ ڈاؤن ٹو لوگ ڈاؤن تھری پھر دوستو انلوک کی شروعات ہوئی اپریل کے بعد میں پھر مئی آیا مئی کے سٹارٹ میں دوستو ایک بہت پریشیز ڈے آتا جس کا نام ہے مزدور دیوست اور مزدور دیوست کے دن ہی ایسی تصویریں آئیں جس نے پورا دیش کو ہلا دی آپ نے یہ فوٹو دیکھا ہوگا کہ یہ گھسٹتے ہوئے بیک کے اوپر ایک بچہ سو رہا ہے ٹرینوں میں مزدور سو چڑھتے تھے نینیان اترتے تھے ایک مزدور کی لاش اترتی تھے آپ نے وہ بھی منظر دیکھا ہوگا کہ جانے کے لیے جب سادر نہیں تھے تو لوگ مکسر کے اندر چھپ چھپ کے ایک سٹیٹ کو کروز کرا کرتے تھے تو وہ پروازی جو پورا دیش چلاتے تھے دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے مہانگروں میں آتے تھے دوستوں وہ مزدور ہو گئے کیونکہ ان کا کھانا پانی سب چھن گیا تھا اور گھر جانے کا کوئی سادر نہیں بچا تھا یہ پل جو انہوں نے دیکھا یہ بہت مشکل پل تھا دوستوں مئی کے بعد میں دوستوں جون آیا جولائی آیا گھٹنایا چلتی رہی کورونا اپنے ایک سٹریم پہ پہنچا لیکن پھر سکھت خبروں کی بھی شروعات ہوئی اور پھر چالو ہوا کورونا ویکسین کا ٹرائل ایک کمپنی دو کمپنی تین کمپنی فرس فیز سیکنڈ فیز ہم سم نے سنا بابا رامدیو کی کورونا دوا کے بارے میں سنا ایمیونٹی بڑھانے کے لیے کارے کے بارے میں سنا یہ میسیج بھی چلا کہ اگر کسی کوروڈرنگ کو سب سے زیادہ دو بجار بیس میں اوارڈ دیا جائے گا تو اس کا نام ہوگا بھارتی یہ کارا کیونکہ جتنا کارا پیا گیا کی سپیڈ بڑھنے لگی تھی اس کے ٹرائل پورے ہو چکے تھے اور سرکاریں اس کو کیسے لگائے گی اس کے اوپر ہم آگے بڑھ رہے تھے ایسے کرتے کرتے دوستو پھر نومبر اور دسمبر آ گیا سبھی تیوار آئے دیوالی کرسماس راکھی لیکن سبھی تیوار کوویڈ نائنٹین کے انوسار ہی منائے گئے سبھی جگہ پہ بھیڑ بھار کی منائی تھی اور لوگوں نے بڑے شانتریپو طریقے سے سبھی تیوار منائے تو دوستو یہ سال اس لیے بھی یاد رکھا جائے گا کیونکہ اس سال نے ہمیں یہ سکھایا کہ گھر میں رہ کر گھر والوں کے ساتھ سمیں بٹا کر جو جیون میں آنند ملتا ہے وہ آنند کہیں بھار گھومنے سے نہیں ملتا اس سال نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ہم جو کام اپنی لئے نہیں کر پائے ہیں وہ بھی اس سال ہم سوچ پائے کہ کیا ہمارا باقی رہ گیا اس سال نے دوستو ہمیں ہمارے لوگوں کی قیمت بھی پہچان بگائی کہ کیسے ہم جن لوگوں سے نہیں مل پائے تو ہمیں کیسا برا لگا کیسے ہم اپنے پریوار سے دور ہو گئے یہ سب چیزیں چلتی رہی لیکن دو چیزیں جس کا ہم آپ کو اسپیشل دھیان دیان دلانا چاہیں گے جو اس سال ہم نے محسوس کرا اور ہم جانتے ہیں کہ سب نے محسوس کرا ہوگا تو پہلا تو دوستو وہ ہی تھا کہ کیسے ایک جانور ایک پنجرے میں بند ہوتا ہے کیا اس کا جیون ہوتا ہے ہم تماشے کے لیے اس کو پنجرے میں بند کر دیتے ہیں لیکن اس کا جیون نرک بن جاتا ہے اور ہم نے محسوس کرا ہم نے اس کا درد محسوس کرا کیونکہ ہم بھی ایسے ہی بن گئے تھے کچھ سمجھ کے لیے لیکن چونکہ ہم آزاد ہیں تو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے تماشے کے لیے اپنے منورنجن کے لیے کرپیا کر کے کسی بھی جانور کو پنجرے میں بند نہ کریں ان کا بھی جیون ہے ان کا بھی پریوار ہے وہ بھی کھولے میں جینا چاہتے ہیں دوستو نمبر ایک نمبر دو اس سال نے ہم کو دوستو منجمنٹ سکھایا کیسے ایک سنستہ ایک پردان منتری پورے دیش کو کنٹرول کر سکتا ہے کیسے دیش ایک سٹیٹمنٹ پر چل سکتا ہے کیسے اسکولوں کو ان لائن چلایا جا سکتا ہے کیسے ڈاکٹر مریجوں کو گھر بیٹھ کے کنسلٹ کر سکتے ہیں اور کیسے بینا گھومیں بینا جائے بھی لوگ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں اس سال نے ہم کو بہت کچھ سکھایا منجمنٹ سکھایا دھیر یہ سکھایا امید سکھائی سب کچھ اچھا ہوگا یہ سکھایا تو دوستو اس سال ہم کو ایک بات اور بہت یاد آئی بربل کی جب ایک بار اکبر نے بربل کو بولایا تھا اور بولا تھا بربل کچھ ایسا بتاؤ کہ خوشی میں پڑھوں تو گم یاد آجا اور گم میں پڑھوں تو خوشی یاد آجا تو بربل نے اکبر سے کہا بادشاہ سلامت آپ جس پلنگ پہ سوتے ہیں اس کے سامنے ایک سلوگن لکھ دیں اور اس میں لکھ دیں کہ یہ وقت بیٹ جائے گا تو دوستو اسی امید کے سارے ہم نے پورا دوزار بیس کو جیا کہ یہ سال بیٹ جائے گا ویکسین آئے گا اور ہم دوزار اکیس میں صحیح سلامت پہنچیں گے اب جبکہ دوزار بیس کا سمہ پن ہو رہا ہے ہم دوزار اکیس میں جا رہے ہیں تو دوستو یہ امید ہے کہ ہم بڑے اچھے سے اپنے پریوار کے ساتھ اس نوورش کو منائیں گے لیکن پھر بتانا چاہتے ہیں دوستو خطرہ ابھی بھی گزرا نہیں ہے ابھی بھی کورونا وائرس بہت سٹرونگلی سب جگہ پر ہے تو آپ سے نویدن ہیں ابھی بھی آپ تھوڑا سیم رکھیں جتنی کیر آپ اپنی فیملی کی دوران کر کے آئے ہیں اس سے زیادہ کرنے کا وقت ہے لیکن اب نراشا کو چھوڑے ڈر کو چھوڑے جیون میں آگے بڑھیں کیونکہ دوستو وہ وقت بیت گیا ہے وہ سال بیت گیا ہے اب نیا سال ہے امیدوں کا سال ہے ویکسن والا سال ہے سو وی پیوش میتہ سر کی کلاسز ویش یو ای ویری ہیپی اینڈ پروسپرس نیو ٹو 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 ٹی ون آپ سب کا یہ سال شب ہو اسی شب کامناو کے ساتھ ہیپی نیویر فینڈ